عزیز دوستوں آپ نے باز دفعہ ایسا جادو سنا ہوگا جو دفن کیا جاتا ہے یا جو ہڈی کے اوپر کیا جاتا ہے یا جس کے ذریعے کسی انسان پر بندش کر دی جاتی ہے یا بہت سارے لوگ اس کو کیل دینا بھی کہتے ہیں تو جادو کے ذریعے کسی کی زندگی کو کیسے کیلا جاتا ہے یا ہڈی کا جادو کیا ہے اور یہ کیل دینے والے جادو کا کیا علاج ہے کیسے کیا جاتا ہے تو عزیز دوستوں آج کی حصوصی ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر بنائے گئی ہے یاد رکھیں جب بھی کسی انسان کے اوپر جادوگر نے بندش یا کیلنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جادوگر اس انسان سے جو انسان جادوگر کے پاس جادو کروانے کے لیے آتا ہے اس انسان سے کوئی حرام جانور منگوا لیتا ہے زندہ ہو مرا ہو کوئی بھی حرام جانور منگوا لیتا ہے اس حرام جانور کے اندر کتاں بندر کوئی بھی حرام جانور ہو سکتا ہے زیادہ تر جادوگر بندر یا کتے کا ہی استعمال کرتے ہیں اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جنات یا جن کالے رنگ کے کتے کی شکل لینا یا سامپ کی شکل لینا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن عزیز دوستو اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر کالے رنگ کا کتہ جن ہی ہوگا یا ہر سامپ جن ہی ہوگا جنات کو شکل تبدیل کرنے کے لیے خاص مقام تک جانا پڑتا ہے اور اس مقام اس جگہ کے اوپر پہنچ کے ہی جن اپنی شکل تبدیل کر سکتا ہے اور اس کے پاس اسی جانور کی حسوسیات اور طاقت آ جائے گی جس کی وہ شکل لیتا ہے جیسے کوئی جن کتے کی شکل لیت چکا تو اس کے پاس صرف اور صرف کتے ہی کی طاقت رہے گی اور اگر آپ اس کتے کو مار دیں گے تو وہ جن بھی مر جائے گا اور اگر جن نے دوبارہ اپنی شکل تبدیل کرنی ہو تو جن دوبارہ اسی جگہ پہ اسی مقام پہ واپس جائے گا اور وہ کتے کی شکل سے دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گا اب جادوگر کوئی بھی حرام جانور لیتا ہے اور اس کے اوپر جادوی منتر پڑھتے ہوئے کیل لگانا شروع کرتا ہے یاد رکھیں کیل جادوگر اس جانور کی کھوپڑی میں لگانا شروع کرتا ہے اس کے بعد جادو شرکیاں منتر پڑھنا شروع کرتا ہے اور قبرستان میں کسی اچھی جگہ کے اوپر وہ دفن کر دیتا ہے وہ علماء اکرام جو جادو یا جنات کا علاج کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک اس حڈی کے اندر وہ کیل موجود رہتے ہیں اس انسان کے اوپر وہ بندش موجود رہتی ہے یعنی اگر انسان کے اوپر کاروبار کی بندش کی جائے یا شادی کی بندش کی جائے یا اولاد کی بندش کی جائے تو جب تک وہ کیل اس حڈی کے اندر موجود رہے گا اس کاروبار میں اس لڑکی میں اس لڑکے کے اندر وہ بندش موجود رہے گی وہ کیل آسانی سے کسی کو نہ مل سکے یا وہ جادو کسی کو آسانی سے نہ مل سکے اس لئے وہ جادوگر اس جادو کو دفن کر دیتا ہے لیکن جادوگر اس چیز کو بلکل بھول جاتا ہے کہ اس کا حالک ہمارا حالک یا شیطان کا حالک صرف ایک ہے اور بے شک وہ میرا رب ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں ہر چیز کا علاج قرآن میں موجود ہے جس کی روایت امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑکی کو اپنے گھر میں دم کر رہی تھی اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فرمایا اے آئیشہ اس بچی کو قرآن سے دم کرو تو عزیز دوستو اس روایت سے یہ چیز بھی پتا چلی کہ پورے کا پورا قرآن پاک ہی شفا ہے اب اس طرح کہ جادو کا علاج کیسے کیا جائے یعنی کہ بندیش یا کیل دینے کا علاج کیسے کیا جائے تو یاد رکھیں جس بچے یا بچی کے اوپر یہ کیل دینے والا جادو کیا جائے گا اس کے سر میں دائمی سردد موجود رہتا ہے دن کو رات کو اچانک سے بہت مختلف طرح کی آوازیں ڈرانوی سی آوازیں سنائی دیتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کا نام لے کے آپ کو پکارا ہے جبکہ آپ کے علاوہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا سوتے ہوئے جھٹکے بھی لگتے ہیں ڈرانوے ہاپ بھی آتے ہیں جو بھی کام کرنے کی کوشش کریں وہاں ناکامی ملتی ہے رشتے نہیں ہوتے جہاں بھی شادی کی کوشش کریں آپ کا رشتہ نہیں ہوتا کاروبار کی کوشش کریں کاروبار نہیں چلتا اسی طرح ہر کام کے اندر مایوسی ملتی رہتی ہے جبکہ وہی کام کچھ دوسرا کرے تو اس کو منافع ہوتا ہے لیکن اگر وہی کام آپ کریں تو صرف اور صرف آپ کو نقصان ہی ملتا ہے تو جانت رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قرآن پاک پڑھا کرو یہ پڑھنے والوں کے لئے شفاہ ہے تو سب سے پہلے آپ ہر روز تھوڑا یا زیادہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں اور اگر ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں اور اس قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سورے بکرہ کی تلاوت بھی روز کریں ایک رکو پڑھیں ایک آیت پڑھیں چار رکو پڑھیں یا پوری سورے بکرہ پڑھیں لیکن ہر روز آپ نے تھوڑی بہت سورے بکرہ پڑھنی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سورے بکرہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے اوپر جادوگر اثر نہیں رکھتا تو سب سے پہلے آپ ڈیلی سورے بکرہ کی تلاوت کرنا شروع کریں تو آٹومیٹکلی جادوگر کا جادو کا اثر آپ پر ٹوٹنا شروع ہوگا اور جادوگر کے جتنی بھی طاقت آپ کے اوپر موجود تھی وہ آٹومیٹکلی ہٹنا شروع ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر جمعیرات کو اپنا صدقہ ضرور دینا ہے یہ ایک ماہ کا عمل ہے ایک ماہ کے اندر میکسیمم چار جمعیرات آئیں گی ہر جمعیرات آپ نے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر روز ہر کمرے کے اندر تیس دن تک ہر روز ہر کمرے کے اندر مغرب کے وقت آپ نے آزان بھی دینی ہے یہ آزان کسی نماز کے لئے استعمال نہیں ہو رہی تو کوئی عورت بھی آزان دے سکتی ہے یا کسی روز اگر عورت ازان نہیں دے سکتی تو اس کا شوہر بھی اس روز ازان دے سکتا ہے تیس دن تک آپ نے ریگلر ازان بھی دینی ہے جمعیرات کا جمعیرات صدقہ بھی کرنا ہے اور ہر روز قرآن پاک پڑھنا ہے اور حصوصی طور پر سور بکرا کے تھوڑی بہت تلاوت کرنی ہے اور ہر رات سونے سے پہلے سور بکرا کی آخری تین آیات کی بھی تلاوت کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص لگتار تین راتوں تک لگتار تین راتوں تک جو شخص سور بکرا کی آخری آیات کی تلاوت کرے اس کی زندگی سے اس کے گھر سے اس کے گھروانوں سے جنات شیعتین دور بھاگ جاتے ہیں عزیز دوستو جب آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو تین دن کے اندر اندر آپ کا جادو مکمل طور پر ٹوٹنا شروع ہوگا لیکن کم از کم ایک ماتہ کا آپ نے یہ عمل روز کرنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ على كل شيء قدید آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم الله الرحمن الرحیم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وأنت خير الرحيمين مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر